ہم ایک اور مرکز کے حوالے سے بات کے جارہے ہیں جو بجٹ سیشن 31 جنوری سے شروع ہو رہا ہے اور 9 فروری تک یہ جاری رہے گا اس سلسلے میں مانا جاتا ہے کہ جو پہاڑیوں کے لیے جو ریزرویشن کی بات کی گئی تھی مرکزی حکومت کی جانب سے اس میں بل کو پاس کیا جا سکتا ان کے لیے ایک خوشی کی خبر اور مانا جاتا ہے سنم کے جو لوگ سوا انتخابات ہیں لوگ سوا انتخابات سے قبل اگر یہ بل پاس ہو سکتی ہے تو بارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے جو پادمانی سیٹ ہے انتناگ یا راجوری پونچ کی بات کریں گے تو ایک بڑا فیکٹر بن سکتا ہے یہ بڑے فیکٹر کی بات کی تو پچھلے لگتار دو سال ہو گئی ہیں اور پہاڑی قبیلہ باہر نکلتا ہے مظاہرے کی ہیں زندہ باد نام بھی کیا ہے زندہ باد کے ساتھ ساتھ جو دلی تک جس طرح سنسے ہو سکا وہ کیا ہے اور اس دو پارلیبانی اجلاسوں میں پہاڑی ہیں پاڑری ہیں گدہ براہمن جو وغیرہ ہیں ان کو شیلول ٹرائب کا دینے کی بات کی تھی لیکن اس پہ کوئی پوزیٹو ریسپانس نہیں دیکھنے کو ملا جو پارلیبانی میں ہونا چاہتے ہیں اس کے میل لگائی جاتے ہیں لیکن اب آخری خبریں جو آ رہی ہیں وہ اکتری جنوری سے جو سترہ جو لوگ سوا کا آخری اجلاس ہو رہا ہے اس سترہ میں لوگ سوا کا اس میں اس کے مکمل امکان ہیں اور بتایا یہی جاتا ہے کہ جو نو فروری تک یہ جلال جو چلے گا اس دوران جو پہاڑی ہیں پاڑری ہیں یا جو ایسٹی ریزرویشن کی جو سرکار نے فیصلہ لیا تھا جو کمیٹی بھی بنائی تھی اس کو حتمی شکل ہے وہ پارلیمنٹ سے دی جائے گی اور یہ بی جے پی کے لیے بڑے فائدی کی بات کیونکہ کل جمعہ میں جب بی جے پی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میٹنگ میں بھی یہ بات اٹھائی گی بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ اس جو جو یہ جو پارٹی کا معاملہ جو اس وقت جو پہاڑیوں کا معاملہ ہے اور پہاڑی کو جو ریزرویشن دینے کا معاملہ ہے اس سے انہیں پونس راجوری اور نتناک کی جو سیٹ ہے اس میں بڑا فائدہ مل سکتا ہے کیونکہ بی جے پی کا ماننا ہے کہ کشمیر میں ووٹ جو آئے گا وہ ڈیوائیڈ ہو کے آئے گا اور ڈیوائیڈ جب ہوگا تو پھر پونس راجوری میں ایک تو ہندو ووٹ ہے ساتھ میں اگر یہاں پہ پہاڑیوں کو ریزرویشن مل جاتی ہے تو ایک اچھی خاصی پاپولیشن پہاڑیوں کی ہے اس علاقے میں تو پہاڑی اس ریزرویشن کے بدلے میں بی جے پی کو ووٹ دیں گے سنم یہاں پر ایک چیز جانا چاہوں گا یہ جو ریزرویشن کی بات کی جا رہی ہیں کیا یہ اسی کوٹہ میں سے ملے گا ان کو جو پہلے ہی پہاڑیوں کے لیے یا جو گجر بکر وال طبقہ ہے ان کے لیے جو الگ سے ریزرویشن رکھی گئی ہیں ان سے ہی دی جائے گی یا کہ پھر الگ سے انہیں ریزرویشن کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو جو ملک کے اندر پہلے ہی اس سلسلے میں جو پہاڑیاں گجر بکر وال طبقہ کے لوگوں نے اس حوالے سے خدشہ ظاہر کیا گیا ان کے کوٹے سے کوئی چھیڑ کھانی کی گئی ہے تو ایک بڑا اندولن ہو سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہاڑی جو ہیں وہ آلڈی ریزرویڈ کٹیگری میں ایک طرح سے ہیں وہ پی ایس پی یا پہاڑی سپیکنگ جو پیپل ہے وہ ایک بازہ پتہ طور پر آپ کو جمعہ پشمیر میں ملتا ہے کوٹا بلکہ ریزرویڈ کٹا ملتا ہے ان کے پاس چار یا پانچ پرسنٹ یا چار پرسنٹ ہے ان کے پاس ریزرویشن تو یہ جو پہلا یہ کہنا ہے کہ ان سے کسی اور کے کب سے لیا جائے گا تو شاید ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آلڈی ان کے پاس کوٹا ہے تو کوٹا میں سے گجروں کے پاس بھی کوٹا ہے ان کے پاس بھی کوٹا ہے تو یہ اگر دونوں ملا لیے جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو ملایا جا سکتا ہے گجر اور پہاڑی اس کا یہ جو کوٹا ہے اس کو ملایا جا سکتا ہے یا ایک چیز میں یہ ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پہاڑی ٹرائپ کے لوگ ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے چونکہ یہ آپس میں ایک ہی ہیں یہ گجر اور پہاڑی جو ہیں ایک ہی ہے زبان کا بھی پورا لگ بگ اگر سو پسند نہیں تو ایٹی پسند زبان ایک دوسرے کی ملتی ہے کلچر ایک دوسرے کے ساتھ پورے کا پورا ملتا ہے پہاڑی پاگ پہنتا ہے گجر پگڑی پہنتا ہے اتنے ہی فرق ہے تو یہ دو ان چیزوں کی ہے اور اس کے ساتھ ان کے رشتے بھی ہیں چاہے وہ کشمیر ہو پونچ راجوری ہو لیکن اس کی ڈیفرنسے جو ہیں پولٹیکل لیگرٹرشپ نے شروع کر رکھی یہ کسی اور کی پولٹیل یہ نہیں ہے یہ اپنی ووڈبینگ پولٹیکس کے لیے گجروں اور پہاڑیوں میں ڈیفرنسز پیدا کی گئی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ووڈبینگ پولٹیکس میں بہت سی جگہوں پہ پہاڑیوں نے کیا پھر بہت سی جگہوں نے گجروں نے کیا اور یہ ان میں میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بڑا ڈیفرنس نہیں ہے اب یہ آج کی ڈیٹ میں کچھ آج بھی politics اس میں کی جاری ہے ووٹ بینگ politics ہی کی جاری ہے اس میں اور کچھ نہیں کیا جارہا ہے اب میں آپ کو بتاؤ کہ رشتوں میں پہاڑیوں کی لڑکیاں گجروں میں ہیں گجروں کی لڑکیاں پہاڑیوں میں ہیں مطلب رشتے ہوئے ہیں شادیاں ہوئی ہیں ماما گجر ہے تو بانجا پہاڑی ہے پہاڑی گجر ماما دوسرا گجر ہے تو دوسرا پہاڑی ہے یہ آپس میں بالکل شانہ بشانہ یہ رہیں اور ایک ہی علاقے ان کا کوئی بڑا فرق نہیں ہے لیکن یہ ڈیفرنسز جو ہے یہ پولٹیکل جو ووٹ بینگ politics ہوا اس کی وجہ سے کی گئی ہیں اور پھر پیچھلے ایک سال سے جب سے گجروں وغیرہ کا ہوگا تو اس کی وجہ سے گجروں کی صرف پہاڑیوں کی اگر دیکھا جائے تو وہ جو ریزرویشن ہے پولٹیکل یہ جو ریزرویشن ہے جو نوکریز میں جابز وغیرہ میں وہ اس کے لئے کوئی اتنا بڑا جو ایسٹی کی ڈیمانڈ کریں میں ایسا بلکل نہیں کریں ان کا سب سے بڑا مدہ مقصد جو ہے وہ جو پولٹیکل ریزرویشن کی ہے جو سیٹیں ریزرو کی گئی ہیں اسمبلی سیٹس کے لئے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کیونکہ پہاڑی کہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر نو پسنٹ ریزرویشن ہو گئی اور سپوز اگر میں کسی کانسٹوانسی میں رہتا ہوں اور وہاں پہ وہ سیٹ جو ہے وہ ریزرو ہو گئی اور سپوز میں مانتا ہوں گجر کمیلیٹس سے بلاؤں کرتا تو میں پھر وہ سیٹ پہ الیکشن لڑ سکتا ہوں پہاڑی نہیں لڑ سکتا ہے تو پہاڑی کا وہی کہہنا ہے کہ ان کے اصلی ڈیمانڈ وہی ہے کہ یہ جو پولٹیکل ریزرویشن دی گئی ہے ایسٹی سے انہیں اس میں جگہ ملے گی یہ جو پولٹیکل ریزرویشن میں یعنی وہ اس پہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں جو ریزرو کیا گیا ہے یہ پولٹیکل ریزرویشن تو اصلی ماملہ وہی آئی یہاں پہ بھی پولٹیکل ریزرویشن ہے پولٹیکس سے یہاں پہ بھی ہے اتنا جو ہمارا حصہ وہ لے جائیں گے ہمارا حصہ وہ لے جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اب اس میں یہ ہے کہ گجرم میں بھی بہت سے کچھ لیڈر سو کارڈ لیڈر ہیں پہاڑیوں میں بھی بہت سے جو فتنباز لیڈر جنہیں عام طور پر کہا جاتا ہے تو یہ دونوں ہیں ان کو آپ اس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی ڈیفرنسز ہوں تو پھر یہ دیکھیں اس میں بڑا فائدہ ہوگا آج اگر یہ پولٹیکل ریزرویشن بی جے پی پی گجرم کو ہو جاتی ہے پہاڑیوں کو ہو جاتی ہے تو پہاڑیوں کا بڑا طبقہ کیا نائنٹی پرسن طبقہ جو اب بی جے پی کو چلا جائے گا ان کو ووڈر تو اس بی جے پی سے موڑنے کے لیے کسی گروپ اور کو ان کے خلاف کرنا ہے تو یہاں سے گجرم کو بتایا جائے گا کہ آپ کا حصہ لے گیا تو گجر جو اگر کوئی بی جے پی جاتا ہے تو وہ ادھر دوسری طرف آ جائے کیونکہ پہاڑی کا اگر ووٹ کٹے گا تو یہ کسی کٹ کٹے گا ہی وہ اب تک زیادہ تر نیشنل کونفرسور پی ڈی پی کے رہے ہیں تو یہ ان کا ووٹ کٹے گا تو یہ ان کے بدلے میں گجرم کو بتانا ہے کہ آپ ادھر چلے جائے کہ یہ دیکھو پہاڑی کو یہ کر دیا تو وہ ادھر بی جے پی نہیں ہے تو ادھر کی طرح چلی تو یہ ساری پولٹیکل گیم ہے اس میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے اور کوئی کسی کا حق جو ابھی تک مجھے سمجھ آئے مار نہیں رہا ہے لیکن پولٹیکس ہے اور پولٹیکس کھیلی جا رہی ہے لیکن ایک اچھی ڈیوالپنٹ آپ کی باہر آ رہی ہے پہاڑیوں کے لیے اور پہاڑیوں کے لیے اس اجلاس کے دوران جو ہے جو کمیٹی ہے وہ بتا چکے ہیں کہ گجروں کی جو ریزرویشن ہے بکروالوں کی جو ریزرویشن ہے ان دونوں کی جو ریزرویشن ہے وہ بلکل متاثر نہیں ہوگی تو یہ ساب ظاہر ہے جو دینے والے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ریزرویشن پہاڑی کو دیں گے ایسٹی دیں گے کہ کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اس میں یہ سمجھنا یہ کوئی کہنا کہ اس سے لیا جائے گا اس سے لیا جائے گا یہ کس سے لیا نہیں جا رہا ہے ہاں پولٹکس کرنے کے لیے موقع فرام کیا جا رہا ہے باقی کچھ نہیں ہے لوگوں کو اس سے ڈیویجن بھی آ چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں پہاڑیوں اور گجروں میں اس سیٹیفکیٹ کے نام سے بڑا ڈیویجن آ چکا ہے وہ ڈیویجن کرائے گئے ہیں کیونکہ یہ اگر یونائٹ ہو جاتے تو بہت سے لوگوں کی پولٹیکل بینج ہوتے ہیں وہ بچ جاتی لیکن یونائٹ ہوڑ نہیں دینا ہے ان کو الگ الگ ایک دوسرے سے لڑوانا ہے خاص طور پر الیکشن میں تو یہ سب ایک جو ڈیوائیڈنٹ رول والی پولسی ہے اسی کا حصہ ہے باقی کوئی کسی کا حصہ نہیں کھا رہا ہے